یہ اپنے آپ سے جب آپ اس سے کھیلنے کی کوشش کریں گے جس طرح بڑی طاقت کی بجلی ہو اس کا غلط استعمال دھکا دیتا ہے بعض زفعہ ہلاک کر دیتا ہے تو قرآن تو اتنی قوی کتاب ہے اس کے قانون کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں تو ایک عظیم وشان طاقت ہے اس کے اندرونی قانون کے برقص جب بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہلاک کر دے گی آپ کو دنیا کی بجلیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں اس کے مقابل پر اگر پہاڑ بھی جرت کریں اور بڑی بڑی دنیا کی عظمتوں کے پہاڑ بھی ہوں یعنی بڑی بڑی قومیں ہوں تو ان کو بھی یہ قرآن پارا پارا کر سکتا ہے ایک جھٹکے میں اگر غلط استعمال کریں گے تو تو یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ قرآن کریم کی تعلیم کو نہ سمجھنے کی نتیجے میں ہر بات الٹ چکی ہے ہر بات بیمانی اور لغو ہو گئی ہے اور جو چیزیں اچھی لگنی چاہیے وہ بری لگنے لگ گئی ہیں قرآن کریم ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ ہر احتمال کو ملہوز رکھتے ہوئے اس کا بھی ذکر فرماتی ہے اور کوئی احتمال بھی باقی نہیں چھوڑتی چنانچہ یہ کہنا اس پہلی آیت میں جو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں یا نجات یافتہ ہیں تو یہ سوال جیسا کہ اٹھایا گیا ہے اس پر میں بحث کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں غیر مسلموں کو کوئی حق نہیں ہے آدرت کی پیروی کرنے کا وہ نافرمانی کریں گے تو ہمیں ٹھنڈ پڑے گی اگلی آیت میں قرآن کریم انہی علماء کو مخاطب ہے فرماتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی قوم کے لیے ہیں نہ کسی ایک مذہب کے لیے ہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے خدا نے ان کو بنا کے پھیجائے اور یہاں یا ایوہ اللزین آمنو کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا بلکہ فرمایا قُلْ یا ایوہ الناس و انی رسول اللہ الیکم جمعیان جمعیان اللذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا ایوہی و یمید کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر دے اور ان کے دماغوں کی پیدا کردہ ہر قسم کی غلط فہمیوں کو ضرور کر دے یا ایوہ الناس و انی رسول اللہ الیکم جمعیان اے بنین و انسان اے آدم کی تمام اولاد جو روح زمین پر بستے ہو مجھے خدا نے تم سب کے لیے رسول بنا کے پیجوائے ہیں اور کیوں نہ ہو میں اس خدا کی باتیں کرنے آیا ہوں اللذی لہو ملک السماوات والارض جو زمینوں کا بھی خدا ہے اور آسمانوں کا بھی خدا ہے اس ساری کائنات کا مالک ہے لا الہ الا ہوا ایوہی و یمید وہ ایک ہی خدا ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے پس اے زندگی کے خواہاں میری طرف آؤ اور اے موت سے ڈرنے والو تم بھی میری طرف آؤ کیونکہ آج اس خدا کی ملکیت میں تقسیم کر رہا ہوں اس کی ملکیت میں تقسیم کر رہا ہوں جو زندگی اور موت کا خدا ہے یہ اعلان ہے حضرت اغدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمام بنین و انسان کے لیے کو خیر میں شامل کر رہا ہے کسی کو بھی اپنے خیر کے کسی ایک ذرے سے بھی باہر نہیں نکال رہا تو اگر کوئی تواہم تواہمہ دل میں تھا بھی کوئی وہم باقی بھی تھا کہ شاید یہ ساری اچھی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا نہیں یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہیں پھر فرمایا پیروی کرو اس کی اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اس رسول کی پیروی کے سواہ اے بنین و انسان تمہارا گزارہ نہیں ہے اس پر ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے کلمات پر ایمان لاؤ جیسا کہ یہ کرتا ہے وَتْتَبِعُوْهُ لَا اللَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر ایمان بتا کر خدا سے وسیلہ ہونا بھی بتا دیا گیا کہ اللہ پر حقیقی ایمان لانے والا تو یہی ہے اگر تم اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس کے واسطے سے اس کے وسیلے سے بناؤ گئے جس خدا کو یہ سمجھا جس خدا کو اس نے دیکھا اس پر ایمان لاؤ تب خدا پر ایمان ہوگا تو کس طرح کار سکتے ہیں یہ امتِ محمدیہ سے اس شخص کو جو بنین و انسان کا ایک جز ہے اگر وہ چاہے یہ فیصلہ کرے کہ اس پیغام کو سن کر لبیک کہے تو ہے کون جو رستے میں روک ڈال دے اور کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیزنی کرنے دینا عملاً اس کا نتیجہ ایک اور نکلے گا ہر بات جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا قرآن کے خلاف جاتی ہے تو ایک برخص نتیجہ بھی پیدا کر دیتی ہے یہ چاہتے تھے ہمارے حقوق پر قدغن لگانا ہمارے حقوق کو محدود کرنا اور نتیجہ یہ نکالا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر قدغن لگا دی اور آپ کے حقوق کو محدود کر دی اگر وہ ہمارے لئے رسول نہیں ہیں تو قرآن تو کہتا ہے بنی نو انسان کے لئے رسول ہیں اگر وہ احمدیوں کے لئے رسول نہیں ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے بھیجے گئے تھے ان میں سے احمدیوں کو آپ نے نکال کر ایک طرف کر دیا اور حضرت اغدس محمد مصطفیٰ کا دائرہ چھوٹا کر دیا اپنی طرف سے تو دیکھئے قرآن کریم کی نافرمانی تو آپ کو کہیں کبھی نہیں چھوڑے گی حملہ کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے وار کہیں اور پڑھ رہا ہے جیسے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں قدم کسی اور طرف رکھنا چاہتے ہیں اور طرف پڑھ جاتا ہے قدم تو مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی روح کو چھوڑ کر پھر کوئی اخدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر قدم لازمان غلط پڑے گا اگر قرآنی تعلیم کو آپ چھوڑ دیں گے اور یہ اس کا نمونہ ہے قرآن کہہ رہا ہے سارے اے بنی نو انسان تم سب کے لئے رسول ہے اور تم سارے اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو اور یہ کہہ رہا ہے نہیں سب کے لئے رسول نہیں جن کو ہم غیر مسلم قرار دیں ان کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں اور اگر وہ پیروی کریں گے قرآن کے بیان کے مطابق تو ہم ان کو قتل کریں گے گویا کہ کچھ قتل کرنے والے اس جرم میں قتل ہو رہے ہوں گے کہ سچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور یہ سارے جرم قرار دینے پڑیں گے سیرت کے اوپر پہلے مضمون تیار ہوگا کہ یہ یہ باتیں ہیں جو سیرت کا حصہ ہیں اور اول سے آخر تک سارے جرائم بن جائیں گے ان کے لئے جن کو یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں یعنی سیرت کی دو شکلیں بن جائیں گی یہی سیرت بلکل بنین اور انسان کے حقوق سے تعلق افنے والی سیرت بعض لوگوں کے لئے نیکی اور بعض لوگوں کے لئے جرم تو کسی پہلوں سے بھی کوئی اقل کی بات ایسی نظر نہیں آتی جس کے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں تبیہ قرآن کریم یہ ایک آیت میں ان لوگوں کے حال ذنوں کا نقشہ کہنجتا ہے ایک بھی اقل والا تم میں باقی نہیں رہا کیوں نہیں دیکھتے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہم کر کے رہے ہیں بہرحال جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے وہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑے گی اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں بڑی شدت اور قوت کے ساتھ کہ لازمان ہم جیتیں گے کیوں کہتا ہوں اس لیے کہ اب یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہا ہے اور قرآن پر حملہ کر رہا ہے جس تعلیم سے ہمیں روکتے ہیں وہ قرآن کی تعلیم ہے جس سنت سے ہمیں بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ وہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی خدا سب سے زیادہ غیرت رکھتا ہے ناممکن ہے کہ قرآن پر حملہ کرنے دے خدا ان کو اور چھوڑ دے خالی اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے دے اور بات پرس نہ فرمائے اس لیے ان کا معاملہ تو اب برائے راست خدا سے ٹکر کا معاملہ بن چکا ہے جہالت کی حد ہے کہ قرآنی تعلیم پر عمل کرو گے تو ہمیں غصہ آئے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرو گے تو ہمیں اسنی تکلیف ہوگی کہ جب تک تمہیں مار نہ لیں تمہیں قتل نہ کر لیں تمہیں انسانی حقوق سے محروم نہ کر لیں ہمارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا یہ شکل بن چکی ہے تو اللہ فضل فرمائے جو قوم کی موجودہ حالت ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور مظالم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں رکھتے نہیں ہیں کسی جگہ مجھے مجھے